میں ڈال میں جو چوری ہو رہی ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں یو پی اے کے سمیں ہم ایم ایس پی کسان کو پینتالیس روپے کی دیتے تھے اور جب اپنی ڈال کو کھریدنے کسان مارکٹ میں جاتا تھا اسے پچھتر روپے کی ڈال ملتی تھی مطلب تور ڈال کو اگر آپ دیکھیں ایم ایس پی اور مارکٹ پرائس میں تیس روپے کا انتر تھا ڈال پورے دیش کو پروٹین دیتی ہے کسان اس کے لیے روز کام کرتا ہے اس کا پریوار لگا رہتا ہے کبھی بارش آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے آج کل اکبار پڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ پاس میں اس کے کسان بھائی نے سویسائیڈ کر لیا تو کسان لڑتا ہے انڈی اے کے سمیں آپ نے تھوڑی سی ایم ایس پی بڑھائی آج پچاس روپے کی ہے مگر وہ ہی کسان اپنی ڈال کو مارکٹ میں ایک سو تیس ایک سو اسی روپے کے لیے خریدتا ہے مطلب پچاس روپے کے لیے اس سے خریدی جاتی ہے اور جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے ایک سو اسی روپے کے لیے خریدتا ہے ہمارے سمیں مارکٹ ریٹ میں اور ایم ایس پی میں تیس روپے کا فرق اور آپ کے سمیں ایم ایس پی میں اور مارکٹ پرائس میں ایک سو تیس روپے کا فرق اب آپ ہمیں سمجھائیے موڈی جی آپ سمجھائیے یہ سو روپے جو جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں کس کے ہاتھ جا رہے ہیں اور آپ نے کہا تھا اتر پردیش میں آپ نے ایک بھاشن دیا تھا آپ نے کہا تھا مجھے پردان منتری مت بناو مجھے پردان منتری مت بناو مجھے چوکیدار بناو دیش کا چوکیدار بننا چاہتا ہوں لینڈ کے معاملے میں چوکیدار نے تین بار آرڈیننز رکھی لینڈ چھینے کی کوشش کی اب چوکیدار کے ناک کے نیچے ناک کے نیچے دال کی چوری ہو رہی ہے مگر چوکیدار نے ایک شب نہیں کہا چوکیدار چپ بیٹے ہوئے ہیں پھر چھوڑیے اب آپ پردان منتری بن گئے ہیں چوکیداری کیا کرنی ہے تو آپ بڑے آدمی بن گئے ہیں چوکیداری آپ ہمارے اوپر چھوڑیے کانگرس پارٹی کے لوگوں کے اوپر چھوڑیے اچھا دیکھئے چوکیداری چھوڑیے میں دوسری بات اٹھاتا ہوں جب ہماری جب ہماری سرکار تھی اور مجھے وہ دن یاد ہیں انٹرنیشنل ایکانومی میں ہندوستان کی ایکانومی آندھی آئی تھی دو ہزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں اور اس سمیں اوئل پرائس ایک سو دس ڈالر پرتی بیرل تھی اس آندھی میں کانگرس پارٹی نے من مہن سنگھ جی نے ستر ہزار کروڑ روپے کسان کا کرزہ ماف کیا رہت پہنچائی اب کیا ہوا انڈی اے کے سمیں میں آتے ہیں دو ہزار سولہ پیٹرول پرائس کہاں ایک سو دس اب چوالس ڈالر پرتی بیرل آپ کی سرکار نے کہا ہے کہ ہر سال ہمارے دو لاکھ کروڑ بچتے ہیں پچھلے سال آپ نے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے باون ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ماف کیا تھا اور آنے والے سمیں میں آپ اور بڑا کرزہ ماف کرنے والے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کوپرٹ لون رائٹہ سففٹی دو تھاؤزن ٹوز 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 ٹوز